بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان و حالی معالد حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنا رشتہ ختم کرنے کے لیے اپنا ناپسند دیدہ رشتہ توڑنے کے لیے زبردستی کیا ہوا نکاح یا رشتہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آج خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ساتھ گیارہ اکیس یا اکتالیس دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو آپ کی جو خواہش ہے وہ اللہ پوری فرما دیں گے اس کے لیے یہ عمل جو ہے یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے آپ اس کو یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی میں چاہتا ہوں یہ فلاں فلاں کو طلاق دے دے فلاں فلاں کر رشتہ ختم ہو جائے اس کے لیے عمل نہیں ہے آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے ذاتی فعل ہے اپنی ذات کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس طرح کہ اگر عامال ہم دینا شروع کر دیں گی فلاں فلاں کی طلاق ہو جائے اس کی ہو نہ ہو ہم لوگ عذاب میں پڑھ جائیں گے ہمارے اوپر وابا لانا شروع ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کے رشتے ختم کروا رہے ہیں لوگوں کی طلاقیں کروا رہے ہیں تو اس طرح کے عامال ہم نہیں دیتے جو طلاق لینے والا رشتہ توڑنے والا منگری ختم کرنے والا جدائی والے جو عمل ہے ہم ذاتی حیثیت میں دیتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی طور پر کریں کیونکہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو جائے اللہ جترہاں چاہیں اترہ کیونکہ آپ خود چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے عمل دیا جا رہا ہے اور یہ اس طرح کے عامال اس لیے لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے آپ لوگوں کا اسرار پر دئیے جاتے ہیں اگر آپ اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں اور فقط اس لیے توڑنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے استخارہ کر لیں کہ استخارے میں اللہ نے آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہاں خیر رکھی ہو اللہ اگر استخارے کے بعد آپ کا دل مانتا ہے کہ نہیں آپ کو توڑ دینا چاہیے تو پھر آپ نے توڑنا ہے اور اگر آپ کے استخارے کے بعد آپ کے اللہ مشورہ دیتے ہیں اللہ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو نہیں توڑنا چاہیے تو پھر آپ کی یہ حرکت نہیں کرنی پھر اللہ کی ماننی اپنی نہیں ماننی ممکن ہے کہ یہ آپ کو شیطان ورگلا رہا ہو یا آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں وہ آپ کو برگلا رہے ہوں کہ آپ نے شادی وہاں نہیں کرنی یا آپ کو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں آپ کے ساتھ کہی جادو جنات کا مسئلہ نہ ہو اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے علاج کروالے تاکہ آپ کی زندگی میں سکون آجے اگر آپ کو چیک نہیں کرنا اس کے مطابق آپ اپنی تشخیص کریں تشخیص میں اگر جادو جنات کا مسئلہ آ رہا ہے تو فوراً اپنے کسی اعتماد والے روحانی مولی سے اپنا علاج ضرور کروائیے اگر آپ اپنا یا اپنے اہل خانہ کا روحانی علاج ادارہ روحانیات سے کروانا چاہتے ہیں تو دیگے نمبرز کے اوپر فون کر کے بروز اتوار لاہور ڈیفنس میں وقت لے کے تشریف لائیے جو ساتھی تشریف نہیں لاسکتے مصروفیت کی وجہ سے وہ گھر بیٹے ہمارا تیار کردہ مجرب روحانی علاج کورس گھر میں اپنے منگوا سکتے ہیں جو ساتھی چاہتے ہوں ہمارے آرمال وقت میں موبائل پر موصول ہوتے نہیں وہ ہمارے تمام سوچل میڈیا پلیٹ فارمز کو جوائن کر لیں ان تمام کے لنکس آپ کو دسکپشن سے مل جائیں گے یا ووٹس اپ کر کے آپ ہم سے ہمارے تمام لنکس منگوا سکتے ہیں چلتے ہیں عمل کی طرح عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دو نفل پڑھنے ہیں صرف دو نفل پڑھنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اور آپ نے دو نفل اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ نفل نیت کی اس کو صلات الحاجت بھی کہہ سکتے ہیں اور خاص نیت بھی کر سکتے ہیں کہ میرا فلان جگہ سے رشتہ ٹوٹ جائے کوئی بھی سبب بن جائے چاہے وہ لوگ بنیں چاہیں ہم لوگ بنیں لیکن سبب بن جائے اور رشتہ ٹوٹ جائے میں انکار نہ کروں تاکہ میرے والدین کی عزت خراب نہ ہو آپ کو یہ سماب ایسے منا دیں کہ جس سے میری عزت میرے والدین کی عزت بھی بچ دیں اور ہمارے میرا یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے یعنی کہ ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو اللہ سے آپ نے یہ دعا کرنی ہے نفل اور آپ نے نفل جو پڑھنے ہیں اس میں آپ نے دونوں رکعت میں صورت الفاتحہ کے بعد اکتالیس مرتبہ صورت فیل پڑھنی ہے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے اس میں مطلب ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے آئندہ نہیں پڑھنی آپ نے تو اکتالیس مرتبہ آپ نے صورت فیل پڑھنی ہے اور نفل میں آپ کا تصور پختہ ہونا چاہیے کہ آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے کوئی بھی سبب بنائے لیکن آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا اور آپ کے والدین کی عزت اور آپ کی عزت محفوظ ہے اور آپ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے اس میں کوئی بھی اللہ اسباب بنا دے اللہ کی مرضی ہیں یہ عمل آپ نے خواتین اگر کریں تو یہ 21 دن پاکی کے عیاب میں کریں گی اسی طرح مرد حضرات کریں گے تو یہ 40 دن کریں گے خواتین 21-21 کے دو کریں گی مرد لگتار 40 کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے برکت سے آپ کا رشتہ جو آپ کو پسند نہیں ہے یہ زبردستی کیا گیا وہ انشاءاللہ تعالی ٹوٹ جائے گا اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے فیس بک پیجز کو لائک ضرور کریں ہمارے ووٹس اپ چینل کو فالو کریں ہمیں وہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ساتھی ٹک ٹاک پر کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کا بھی روحانی خدمت میں حصہ شامل ہو جائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ